الحمدللہ الحمدللہ وقفا والصلاة والسلام علی عباده اللذین اصطفاء خصوصا علی سید الرسول وقاتم الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذي ارسل رسوله بالعدا ودین الحق لی جزهره ولا الدین کلی وقفا باللہ شہیدا محمد رسول اللہ وَالَّذِينَ مَا وَشِتَا وَلَا الْقُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَعًا سُجَّدًا يَبْتَهُونَ فَزْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِزْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي بَجُوْحِهِمْ مِنْ عَسَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَسْلُهُمْ فِي الطَّورَاتِ وَمَسْلُهُمْ فِي الْعِنْجِيرِ صدق اللہ العالی العظیم وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُ الْقَرِيمِ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاعِدِينَ وَشَاكِرِينَ وَلَحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ بڑی محبت کے ساتھ زعفر شوف سے بلند آوا سید روزِ فاقعوی فرمائیں اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا وَمَولَانا مُحَمَّدٍ وَالَا آدھِ سیدنا وَمَولَانا مُحَمَّدٍ وَبَارِكُ وَسَلِّمْ وَسَلْنِ عَلَيْهِ اور ذرا محبت ہے اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا وَمَولَانا مُحَمَّدٍ وَالَا آلِ سیدنا وَمَولَانا مُحَمَّدٍ وَبَارِكُ وَسَلِّمْ وَسَلْنِ عَلَيْهِ اللہ پاک برورجگارِ عالم ہم سب کا یہ پڑا ہوا ضرورِ پاک کا حدیعہ اور توفہ اپنی بارگاہ میں اور اپنے محبوب جنابِ محمدِ مصطفیٰ صد اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں منظور و مقبول کرمائے گزشتہ سے پیوستہ جمعہ قادیانیوں اور مسلمانوں میں فرق کے علوان سے میں نے بستگو کی تھی آج کے بیان میں میرا موضوع ہوگا کہ قادیانیوں کے کفر میں اور دوسرے کافروں کے کفر میں کیا تھا اس موضوع پر خلائل و براہین دینے سے پہلے ہمیں قادیانیوں کا کفر ثابت کرنا ہوگا اور قادیانیوں کا کفر ثابت کرنے کے لیے صرف مرزا غلامِ مصطفیٰ جانیوں کا کفر ہی ثابت کرنے کا مرزا غلامِ مصطفیٰ جانیوں نے مامور من اللہ ہونے کا مجدد ہونے کا مہدی ہونے کا تمثیلِ بھشی ہونے کا مسیلِ مسیح ہونے کا مسیحِ مہود ہونے کا جلی اور پروزی نبی ہونے کا امتی نبی ہونے کا اور باقیدہ نبی ہونے کا دعویٰ کیا اس کے ساتھ ساتھ سنوں نے نظورِ بحی کا دعویٰ بھی کیا الہامات کا دعویٰ بھی کیا اور موجزات کا دعویٰ بھی کیا مرزا غلام کے وہ سارے دعویٰ وطور حوالوں کے قادیانی قضب سے میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیئے قادیانیوں کے نصیق مرزا غلام احمد قادیانی اللہ کا سچا نبی ہے اور ہماری نظر میں وہ سوٹا نبی ہے مرزا غلام احمد قادیانی کو سوٹے قادیانی نبی سمجھتے ہیں حقیقی اور جاتی نبی سمجھتے ہیں جس طرح پہلے انبیاء ہونے اس کا سب سے بڑا شبوت یہ ہے کہ قادیانی جباز میں دو گروہ ہیں دو گروہ ہیں ایک لاہوری گروہ ہے اور ایک ربنے کا گروہ ہے لاہوری گروہ والے مرزا غلام احمد قادیانی کو مجدد مانتے ہیں حالانکہ وہ قادیانیوں کا حصہ ہے قادیانیوں کا گروہ ہے قادیانیوں سے وہ الگ نہیں ہیں انہی کا حصہ نہیں ہے وہ مرزا صاحب کو مجدد مانتے ہیں اور مرزا صاحب کو مجدد ماننے کے جرم میں قادیانی دماعت نے ان کو مرسا دکھرا دیا اگر قادیانیوں کے نصیق مرزا صاحب کو کچھتا ماننے والے کام پر ٹھہرے تو جو مرزا صاحب کو کچھ بھی نہیں مانتے ان کا ان کے بارے میں کیا خیال ہو سکتا ہے ایک بہت بڑی مجدد دے رہا ہوں بہت بڑا سکتا ہے مرزا صاحب کو کلکل نہیں مانتے وہ قادیانیوں کی نظر میں قادیانیوں کے عقیدے کے مطابق کافر ہیں سارا اتناف سے خارج ہیں اور جہنمی ہیں کسی وجہ یہ ہے کہ وہ مرزا غلام مستقا دیا وہ اللہ کا سچان نبی مانتے ہیں ایک ثبوت میں اور پیش کر کے آگے کچھ بھی شروع کر رہا ہوں آج میں تہلہ حوالے اس قوضوں پر پیش نہیں کروں گا جب مرزا غلام مستقا دیا نہیں اپنے دامے سی روشنی میں نبی ثابت ہو گیا تو اس کا کوپر بھی ثابت ہو جائے صرف ایک حوالہ پیش کرتا ہوں تاکہ آج جو ساتھی نئے آئے وہ بھی میری بات کو سمجھ جائے مرزا غلام مستقا دیا نہیں کے بارے میں جب قادیانی کی قسطان سے خطبو کرتے ہیں تو پیتے نہیں بھی ہم کو اپنی نبی مانتے ہیں پھولی نبی مانتے ہیں پھولی نبی مانتے ہیں حالانکہ وہ ان کو حقیقی نبی مانتے ہیں اور آپ پوری توجہ سے اور غور سے اس حوالے کو سننے ہیں یہ ان کا حوالہ ہے اور اس کے بعد پھر میں آپ سے غائل ہوں مرزا غلام مستقا دیا نہیں کے سابدہ دے مرزا بشیع تین محبور کی تکیوی کتاب ہے اور یہ کتاب سنوڑی نبی مانتے ہیں اور یہ کتاب سنوڑی نبی مانتے ہیں سنانچہ اس کے صفحے ایک سو اکیس کی عبارت میں پڑھ رہا ہوں آپ سے غور سے سننا ہے مرزا بشیع تین محمود لکھ رہے ہیں کہ آپ یعنی مرزا غلام مستقا دیا نہیں اپنے آپ کو جنابر مسیح مسیح نبی ہے اور آپ غیر نبی مسیح سے افضل نہیں سمجھے اس پر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ مرزا غلام مستقا دیا نہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی سمجھتے تھے اور اپنے آپ کو خیر نبی سمجھتے تھے کیسے لئے وہ مرزا پھر یہ مرزا غلام مستقا دیا نہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے سے افضل سمجھتے تھے یعنی اپنے آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے افضل نہیں سمجھتے تھے جب وہ غیر نبی تھے دوبارہ پڑھو آپ پہلے اپنے آپ کو اس دنہ پر کہ مسیح نبی ہے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ غیر نبی یعنی مرزا غلام مستقا دیا نہیں سمجھتے تھے لیکن خدا تعالیٰ کی بہی میں بار بار آپ کا نام نبی رکھا گیا تو آپ نے اس حقیتہ میں سمجھتے کر لی اور اپنے آپ کو مسیح سے افضل قرار دے دیا تھے یا دوسرے لمسوں میں یہ کہ اپنی نقوبت کا اقرار کیا کیونکہ غیر نبی نبی سے افضل نہیں ہو سکتا نبی نبی سے افضل نہیں ہو سکتا قرآن نے بھی یہی تابتہ غزے کیا دل کر رسول و فضل نعباز اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے بعض نبیوں کو بعض نبیوں پر ضدیلت آتا تھا کل روئے زمین کے کتب غوث بلی اور اللہ کے برگزیدہ پر بندے ایک پرڑے میں ڈال دیا جائیں وہ مامولی سے مامولی نبی کا مقابلہ نہیں کرتا تو آپ اس حوالے میں انہوں نے خود تقلیم دیا ہے کہ مرزا غلاں میں مستحادیانی پہلے اپنے آپ کو حضرت ایسیٰ سے افضل نہیں سمجھتے تھے لیکن سب آپ نبی بن گئے تو پھر آپ نے دعویٰ کیا کہ میں حضرت ایسیٰ سے افضل ہوں آپ نے آپ کو خوشتہ ہوں کہ مرزا غلاں میں نقوبت کا دعویٰ ثابت ہو گیا اگر نقوبت کا دعویٰ ثابت ہو گیا تو پھر آگے چلتے ہیں ایک اور سابتے کی بات کرتا ہوں وہ بات سمجھ میں آ جائے گی اس طرح کھاری بدلنے سے منزل بدل جاتی ہے اس طرح میرے بھائیوں نبی بدلنے سے عمت اور قوم بھی بدل جاتی ہے اللہ کے بھیجے ہوئے سارے نبی سے اور براہ اور ان سب پر ایمان لانا ضروری ہے بیشیت مسلمان کے احساسا عزیزہ ایمان یہ ہے کہ اللہ نے جتنے نبی بھیجے ان سارے پر امروں پر ایمان لانا ان سارے پر امروں کو برحق ماننا ایمان ہے لیکن پیروی اور ایساس ایک ہوگی کس کی کرنی ہوگی جس کا کلمہ پڑھا جائے ماننا صدقہ ضروری ہے لیکن پیروی اور ایساس اور غلامی ایک پہ نمبر کی ہوگی اور اس پہ نمبر کی ہوگی جس کا کلمہ پڑھ لیا جائے اب آپ جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرنے والا لہودی عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرنے والا عیسائی اور ہمارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والا موسیٰ علیہ السلام اب ایک شخص کو حضرت موسیٰ کو مانتا ہے وہ حضرت عیسیٰ کو مان لے ماننے سے مراد یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کی تصمیم نہ کرے حضرت عیسیٰ کو بھی اللہ کا سچا رسول اور پیروی کرنے والا مانے تصمیم بھی نہ کرے لیکن حضرت عیسیٰ کا کلمہ پڑھ لے تو اب وہ جہودی نہیں رہے گا اب وہ عیسائی کہلائے گا تو یہ بات میں آ رہی ہے تو میری خواہش پر سمجھنا یہ ہے بڑے ہنڈے مٹھے مزاج کے ساتھ میں آپ کو قادیانیت کی حقیقت سنگا اب موسیٰ کو ماننے والا جس نے عیسیٰ کو مان لیا وہ موسیٰ کی عمت سے خارج ہو گیا اور کس کی عمت میں آ گیا حضرت عیسیٰ کی عمت میں آ گیا اب عیسیٰ کو ماننے والا اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لے اور ان کا کلمہ پڑھ لے اور عیسیٰ کی تصمیم بھی نہ کرے عیسیٰ کو ستا پر نمبر سمجھے کس کے باوجود اب وہ عیسائی نہیں رہے گا عیسائی مذہب سے خارج ہو جائے گا اب وہ کیا کہلائے گا مسلمان کہلائے گا اب کسی طرح میرے بھائیوں ایک بندہ یا کوئی شخص سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے اور بدخشمتی سے آپ کے بعد کو کسی اور کو پر نمبر مان لے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصمیم بھی نہ کرے اور آپ کو سچا پر نمبر بھی مانے اب مجھے بتاؤ کہ قائلے کے مطابق اور دستور کے مطابق وہ امت محمدیہ سے خارج ہوگا ہوگا کی نہیں ہوگا وہ امت محمدیہ سے خارج ہو جائے گا تو آپ معلوم کیا ہوا کہ عیسیٰ کو ماننے والا موسیٰ کو ماننے والا جب عیسیٰ کو ماننے گا وہ موسیٰ کا امت ہی نہیں رہے گا اور محمد مصطفی کا ماننے والا اور عیسیٰ کا ماننے والا وہ محمد مصطفی کا امت ہی نہیں رہے گا تو اب ثابت کیا ہوا ثابت یہ ہوا کہ ایک سچے نبی کو ماننے والا اگر دوسرے سچے نبی کو ماننے تو وہ پہلے سچے نبی کی امت سے خارج ہو جائے حالانچہ دونوں کا نمبر سچے ایک سچے کو ماننے والا دوسرے سچے کو ماننے کے بعد اس کی امت سے اگر خارج ہو سکتا ہے تو ایک چھوٹے کو ماننے والا سچے نبی کی امت سے کیسے خارج نہیں جائے مرزائی کہتے ہیں جی ہم تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور مرزائی کو بھی مانتے ہیں ہمارا اُن کا اشتراف کیا ہے وہ دونوں کو مانتے ہیں ہم ایک کو مانتے ہیں یہ ہے بنیادی فرق ساتھیانیوں کا اور مظلمان کا ہم کہتے ہیں کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہی نبی ہیں اور کالیاں نہیں کرتے ہیں مرزا ساتھ ہی نبی ہیں وہ دو کو مانتے ہیں ہم ایک کو مانتے ہیں یہ ہمارا اُن کا بنیادی فرق ہے ہمارا اُن کا بنیادی فرق ہے ایک عورت ہے ایک عورت ہے ایشیای عورت ہے مشقی عورت ہے اور ایک ہے بازاری عورت ہے جو بھرستر عورت ہے وہ اپنے خامد کو کہتی ہے میں تیری ہی ہوں تیری اور کسی کی نہیں تک نے دیکھا تو ایک ہوتا ہے تجھے دیکھ لیا تجھے مانتیا اب میں تیری ہی ہوں اور بازاری عورت کہتی ہے میں تیری ہی ہوں تجھے اپنے مرد دیکھے ہوتے ہیں تجھے اپنے مردوں کی طرح سمجھتی ہے جو کریلو عورت ہے وہ اپنے شہر اور کم تو کہتی ہے میں تیری ہی ہوں اور بازاری عورت کہتی ہے میں تیری ہی ہوں مرضائی اور مسلمانوں کا یہی فرق ہے ہم کہتے ہیں کہ محبوب بھی نبی ہیں اور مرزائی کہتے ہیں مرزا بھی نبی ہیں میں آپ کو بات کرنی آتا ایک کو مانتے ہیں مرضائی دو کو مانتے ہیں ہم ایک کشتی کے سوار ہیں مرضائی دو کشتیوں کے سوار ہیں ہم ایک کشتی میں بیٹے ہوئے ہیں مرضائیوں نے اپنے پیر دو کشتیوں میں رکھے ہوئے ہیں اور دو کشتیوں میں پاؤں رکھنے والا کتی پار نہیں وہ پنجابی کا شہر ہے کونوں آہی کتی نہیں سا جیڑا دو سراندھا رانجا ایک کو پانسہ رکھی ہی رہے یا کھڑے جا رانجا یہ ہے سا جینیوں کا اور سلمانوں کا ہم ایک کو مانتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ نبوت بھی اسی سے شروع ہوئی اور نبوت خانسم بھی اسی پر ہوئی نگاہِ عشق و مصدی میں وہی افل وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یادی یہ ہماری نبوت ہے یہ ہمارا نبی ہے اور قادیانیوں کی نبوت کیا ہے اور قادیانیوں کی نبی کیا ہے اکبال کہتا ہے وہ نبوت ہے مسلماء کے لیے برق حشیش جس نبوت میں لگتا ہے ہم ایک کو ماننے والے ہیں قادیانی دو کو ماننے والے ہیں اوٹرہ جانتی رکھتا ہے بات پوری ترکھتی ہے ایک عورت نے آمد کیا دکھا کیا شادید پھر سلاکھ لے کر کسرا خاندس کے ادرہ سمجھو رکھتی ہے پوری سمجھو سے بعد اور ساتھ آخرین نے آپ سے رائع لے جانا کہ آپ حادرین بات تروج رہے ہیں ایک شہر کیا صلاح کے بعد ایک شہر کیا آپ یہ عورت کہہ سکتی ہے کہ یہ بھی میرا شہر یہ میرا شہر سہلے وہ میرا شہر سہلے وہ میرا شہر آپ یہ میرا شہر سہلے وہ میرا شہر اولاد اسے بھی ہوئی یہ اولاد حلال کی ہے آپ اگر یہ عورت کہے کہ یہ شہر بھی میرا وہ شہر بھی میرا اولاد اسے بھی ہے اولاد اسے بھی ہے میرے بھائیوں یہ اولاد حلال کی ہوگی یا حرام کی ہوگی تو دو سے بولو یہ اولاد حلال کی ہوگی یا حرام کی ہوگی یہ اولاد حرام کی ہوگی کیونکہ ایک وقت میں ایک بات کی اولاد حرام کی ہوتی ہے ایک وقت میں ایک بات کی اولاد حرام کی ہوتی ہے ایسی طرح ایک وقت میں ایک دن hemos دو باپ ہوں گے تو اولاد شروع ہوگی ہم ایک کو مانتے ہیں کالیانی دو کو مانتے ہیں کالیانی بھائیو اور میری آواز کرلو ہم آپ سے عرض کریں گے خدا کے لیے ایک کے بن جاؤ ایک کے ہو جاؤ ایک کی غلامی اشتیار کرلو یہ جو تم کہتے ہو دونوں کو مانتے ہیں کی وجہ یہ ہے ایک نیام دو دنوارے نہیں آیا کرتی ایک سکمبر حجہ ہے ایک جھوٹا ہے تمہیں حیثہ کرنا ہوگا اور ان دونوں میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہوگا یا محمد مطفاہ کا انتخاب کرنا ہوگا یا میرے کا غلامی کا بھی انتخاب کسی شخص کے دو باپ نہیں ہو سکتے کسی طرح کسی شخص کے دو کسی شخص کے دو کسی نہیں ہو سکتے کسی کو میں ایک حدیث سے جانتا ہوں اس سائد ایک حدیث سے ہوتی ہو سکتے ہیں سرکار دو آدم صلو اللہ علیہ وسلم کسی شخص کے دو آدم صلو اللہ علیہ وسلم اور ایسے آفن انداز میں اتنے پیارے انداز میں اتنے سادہ اور صریف انداز میں دکھایا کہ بڑا سکھا آدمی دیرے بابون بات میں سمجھتا تھا کہ انداز کا سکھنی دیرے بابون بات میں آپ تو کڑے نکھے لوگ تھے ان کے لئے تو بڑھمایا کہ جسی طرح خدا ایک قبلہ ایک دین ایک اس طرح وصول ایک ان کے لئے فرمایا کہ جسی طرح باب ایک اس طرح وصول ایک لا نبی عبادی میرے بات جوئی ہے میرے بھائیوں آپ جسی طرح ایک شخص کے ہیں دو باب نہیں ہو سکتے کسی عمتی کے دو نبی بھی نہیں ہو سکتے ہم کادیانیوں کو جاوٹے کی اسلام دیتے ہیں اور جاوٹے اسلام کے پہلے جاوٹے کو ذکر دیتے ہیں کادیانی بھائیوں آؤ اور پرو کسی کو نبی مانتے ہو جیسا بلان پر کھا دیانی کو نبی مانتے ہو کسی کو سلطان پر مانتے ہو کسی کو تم بہتر کتابوں کا مسلم مانتے ہو کسی کو اللہ کا رسول اور نبی مانتے ہو کسی کو سلطان پر مانتے ہو کسی کو سلطان پر مانتے ہو کسی کو مانتے ہو حقیق کے سب بات دو سلطان دنالے پر مرزا بلانوں کے سادیاں بھی دیکھتے ہیں یعنی اندھاوہ کرو علم کا کہ سرکارِ روحالم صل اللہ علیہ وسلم کے پیارہ سرکے تھے سب اسے گیا ہم اگر میرے معبود صل اللہ علیہ وسلم کے بیٹے اور بیٹے پیارے ملاو وہ بھی پیارہ نہیں بٹھتے میں نے پہلے سمجھا کہ شاید اس کو بلسی لکھی پہلی سطر کے اندر بھی گیارہ لکھے اور دوسری سطر کے اندر بھی گیارہ لکھے یہی سخص کا علم ہے پیدے تاریخ دان لوگ جانتے ہیں کہ آپ کے گھر میں گیارہ لڑکے پیدا ہوئے تھے اور سب کے سب خوت ہو گئے تھے اور آپ نے ہر ایک لڑکے کی وفات کے وقت یہی کہا تھا کہ مجھے اس سے کچھ تعلق نہیں میں خدا کا ہوں اور خدا کی طرف جانتا گالیانیوں یہ تمہاری غلط خیمی ہے کہ ہم تمہیں گالی دے گالی وہ دیتا ہے جس کے پاس جلیل نہ ہو گالی وہ دیتا ہے جس کے پاس ثبوت نہ ہو یہ میرے پاس کتابیں پڑی ہیں اگر اللہ نے وقت کیا تو ابھی پیش کرتا ہوں اس پر نبی مانکے ہو خدا کا خوف کرو میں خدا کی طرف پاڑی کہتا ہوں جہاں کتاب ان کی اپنی حقیقی نہیں لگا میں اس کا آوازہ نہیں دیت کرتا مجھے جمعہ ستا پتہ اجازت نہیں دیتا اس کو نبی مانتے ہو چیرت المہنڈی دو سو گیالی صفحہ اور شہادت نمبر آج دو گزر کالی جو قادیانی میری یہ آواز دلیں خدا رسول کے لیے اس حوالے کو جاتے پڑھ لیں اور جو صرف لائن لگتا ہے اس کو درہ پڑھ لیں یعنی آپ انتازہ کریں کہ اس شخص کو نبی مانے بیٹھے ہیں جس نے خود اپنے کفر کا اقرار کیا اس شخص کو نبی مانے بیٹھے ہیں جس نے خود اپنے جھوٹ کا اقرار کیا مرزا صاحب نے ہر اُس بات کا دعویٰ کیا جس سے پہلے مرزا صاحب نے انسان دو جی میں چاریز کرتا ہوں قادیانی مبنجمین کو ہر قادیانی کرتا بطور دعویٰ تکر کیجئے بات کرتا ہوں کہ میں نے تکلے جو میں ارض کیا تھا کہ مرزا بولان عمد قادیانی کے دو دور ہیں انیسو ایک کے پہلے کا دور انیسو ایک کے بات کا دور جو مرزا صاحب کا پہلا دور ہے میں حوالہ دکھا سکتا ہوں اور قادیانی اسے انکار نہیں کریں گے کہ مرزا بولان عمد قادیانی کا یہ عقیدہ تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نقوبت ستم ہے اور آپ کے بعد جو دعویٰ نقوبت کرے وہ اکسافر ہے سارہ اسلام سے سارے جائے گا کوئی قادیانی سے انکار نہیں کرے گا حوالہ ہمارے خون میں اب مرزا بولان عمد قادیانی نے نقوبت کا دعویٰ کیا یا نہیں کیا یہ جو شروع میں میں نے آپ کی تصور پر حوالہ دیشت کیا تھا اس حوالے کی روشنی میں مرزا بولان عمد قادیانی نے نقوبت کا دعویٰ اس کا دعوت ہوتا ہے اب مرزا صاحب پہلے کہہ رہے ہیں کہ جو نقوبت کا دعویٰ کرے کافر کازف سارہ اسلام سے خارج ہے اب جو مرزا صاحب نے نقوبت کا دعویٰ کیا میں آپ کے فیصلہ مانتا ہوں جا مرزا صاحب نے آپ کے کفر کو تصمیم کر لیا آگے چلیں بہنے دور میں مرزا صاحب کہتے ہیں کہ وہی ختم وہی کا نقوبت کا دعویٰ جو نقوبت کا دعویٰ کرے وہ کافر اسلام سے خارج اور بعض میں مرزا صاحب نے دعویٰ کیا کہ وہی تو بارش کی طرح نازل ہوتی ہے پہلے تو یہ فیصلہ کرو کہ وہی بارش کی طرح نازل ہوتی تھی یا پشاب پر ساتھ کی طرح آتا تھا میرے اس پر تو فیصلہ کرو یہ حوالہ جیتی آپ کو بتاکتے ہیں پہلے کہتے ہیں جو جو سن نے کہی جتاوہ کرے وہ کافر سہرہ اسلام کا خارج اور پھر کہا کہ مجھ پر وہی بارش کی طرح نازل ہوتی ہے وہی کافہ کیا تو آپ نے ایک کفر پر بہر لگائی کے نہیں لگائی ہے پہلے کہا کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مراہ ہوا سمجھے گا خود خدا سمجھے گا وہ کافر وہ دارہ اسلام سے بارش کیونکہ مرزا صاحب کا پہلے عقیدہ تھا کہ حضرت عیسیٰ آسمانوں پر زندہ ہیں اور قربے قیامت نازل ہوتی ہے پہلے یہ عقیدہ تھا کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا قائل ہو وہ کامر ہے اور پھر کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بہت ہو گئی تھا کیونکہ آپ نے کفر کو خود تفرین کیا کے لیے کیا اچھا میں آترا آپ رسول کے لیے یعنی آپ انتازہ کریں میں دعوت اور شکر دے رہا ہوں پر اچھنڈے میٹھے انتازہ سکا دیا کہ اگر وہ میری آواز کو سنے تو خدا رسول کے لیے آخر کے نام پر آخر کے نام پر اپیل کر پہوں مرزا صاحب کر کو پہلا دور میں نے ارس کیا جس میں ان کا عقیدہ مسلمانوں والا عقیدہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر بندہ ہے اور قیامت کے نصیق وہ نازل ہوں مرزا صاحب نے اس عقیدوں کو پران سے خابط دیا اور یہ حوالہ موجود ہے اس سے بھی کالیانس آرمی تک ایک نائنسان کر سکتے ہیں یعنی پہلے تینتیز برس مرزا صاحب حضرت عیسیٰ کی حیات قرآن سے ثابت کرتے رہے اور اس کے بعد جب نبوت کا دعویٰ کیا تو پھر قرآن کی آیات سے مرزا صاحب حضرت عیسیٰ کی وفاق ثابت کرتے رہے میرے بھائیو خدا کے لیے میں آپ سے صحیح صلی اللہ مانتا ہوں یہ قرآن کی تفضیب ہے کے لیے تو جو شخص قرآن کی تفضیب کرے وہ مسلمان ہے یا کافر زور سے بولیے جو قرآن کی تفضیب کرے وہ کافر ہے یا مسلمان ہے وہ کافر ہے تو گویا کہ مرزا بولان عمد قادیانی نے اپنا سکو پر خود تسلیم کیا مرزا صاحب نے جتنا جھوٹ بولا اپنا سارا جھوٹ مرزا صاحب نے خود تسلیم کیا مرزا صاحب نے انیس سو ایک میں جب سکروں سے تعاویٰ کیا اپنے سارے پہلے اقائد سخیر جتے کتنے اقائد پہلے دیس اور مسلمانوں والے اقائد یہ ہی اقائد دیس مرزا صاحب لیکن جب مرزا صاحب کو تاج برطانیہ نے نقوبت کا تاج پہنا دیا اور خیر سے نبور کی فرسی عطا کر دی تو مرزا صاحب نے پہلے سارے اقائد سے احراب کر کے مرزا صاحب نے سارے اقائد تبدیل کر لی ہم میں آپ سے خوش کہوں کہ مرزا صاحب کے کفر کا یہ سب سے بڑا ثبوت ہے کے لیے دیکھیں بری باہت رائے تبدیل ہو سکتی ہے سوچ تبدیل ہو سکتی ہے نظریات بدلہ کرتے ہیں جبریافتیہ بھی بدل جاتا ہے آپ قائموں بدلہ کرتے ہیں ایک آدمی کہے کہ خدا ہے اور کل کہے کہ خدا نہیں یہ کفر ہے ایک شخص ہے کہ خدا ایک ہے اور کل کہے کہ نہیں خدا دو ہیں تو گویا کہ کچھ نے اقیصہ بدل کر خوش اختیار کر لیا تو اب مرزا غلام عمد قادینی نے جتنے اقائد مسلمانوں والے سے وہ سارے کے سارے اقیصے تبدیل کر لیے اور سہارہ کی چیزیں کہا کہ کسرت وحی نے مجھ کو مجبور کر دیا اقائد تبدیل کرنے پر پہلے نبوت ختم پھر نبوت جاری پہلے وحی بن اب وحی جاری پہلے حیاتِ مسیح اب وفاتِ مسیح انیس سو ایک کے بعد مرزا صاحب نے وحی کی دنیا سار کیونکہ وحی کی کسرت اتنی ہو گئی کہ اس نے مجھ کو مجبور کر دیا اقائد تبدیل کرنے پر اور اس کے ساتھ ہی مرزا صاحب کی بیٹے نے حقیقتن نبوت صفحہ ایک سول کی پھر ان کے بیٹے نے یہ اعلان کیا ان کے اپنے بیٹے نے مرزا صاحب کی جو نبوت سے پہلے کی تعلیم کی ہدایت کی ایسا وہی تھی الہامات جو کسرت آتائے سارے کے سارے اقائد پر کلم دے رہے صفحہ ایک سول کی حوالہ پیش کر رہا ہوں غلط ہے بھی دور ہو جائے کہتے ہیں کہ یہ ثابت ہے کہ انیس سو ایک سے پہلے کے وہ حوالے ان میں آپ نے نبی ہونے سے انسار کیا ہے اب وہ منسوخ ہیں ان سے حجت پکڑنی ظلط ہے مرزا صاحب کی انیس سو ایک میں پہلے کے سارے حفیدے ساری سارے سارے الہامات وہ کہتے ہیں منسوخ کیوں کہ اس دور میں مرزا صاحب نے سوچے کی حضی اور جب نبی ہونے کا اقرار کر لیا اور اعلان کر دیا تو اب انہوں نے جو دین پیس کیا جو وہی پیس کی جو تعلیم پیس کی ہو صحیح ہے اور وہ قابل قبول ہے پینٹیس برس کی بہی رجل کل بہی تعلیم پیس کی پینٹیس برس کی پینٹیس برس کی پینٹیس برس کی دعوی تقریب کرنے کے بعد کل بہتالیس برس کی بہی تو وہ کہتے ہیں کہ پینٹیس برس کی بہی اور الہامات منسوخ تو بھی ختم ہم ان کو بھی نہیں مانتے اللہ آپ کا ایمان قبول فرمائے اللہ رانہ صاحب کو تقامت عطا فرمائے اللہ ہمارے رانہ صاحب کو قسمِ نبوت کا مبلغ اور مجاہد منائے کتنے نبی آئے ان پر صحیح دانے والا قامت آپ ماشاءاللہ بڑے لکھے لوگ ہیں بڑے سمجھدار لوگ ہیں کہ آپ کوئی نبی آپ نے کسی نبی کی تاریخ پڑی ہے کہ جبرائیل کے علاوہ بھی کوئی فرشتہ آیا ہم نے تو آج تک یہی پڑا جتنی کتابیں پڑی کہ جتنے نبی آئے وہی لانے والا ایک ہی فرشتہ تھا مقرر حضرت جبرائیل اور کوئی فرشتہ نہیں تھا اور مرزا صاحب کے فرشتے بھی پانچ تھے ہاں جی پانچ فرشتے جس کو قہم ہو یا جس کو یقین نہ آئے یہ جب جمعے کے بعد کتاب دیکھ لیں پانچ فرشتے اور پانچ فرشتوں کے نام سن لو ایراسی دیکھ لے کہ جب جب جو وہ جب رشتے جس جیو جان نبی وہ جب رشتے ایراسی شیر علی حثیر مفدن لال کہ تیجی تیجی آپ انزادہ ہمیں اس میں جانا نہیں چاہتا ورنہ آپ نے بھی جائے میں نے مزار کی بات آتی اس پسیل میں چھوڑتا ہوں یعنی یہ پات پریشتیں ہیں مرزا صاحب پر وحیر آنے والے اب مرزا صاحب نے اقاعد کیوں بدلے آدم سے لے کر میرے محبوب پر جو فریشتہ وحیر آیا اس کو لقب امین کا ملا فحیر آنے والا خیانت نہیں کرتا اور خیانت انہوں نے بھی نہیں کی کوئی مرضائی ثابت کر دے مجھے کوئی حوالہ بکھا دے کہ کسی ایک جگہ مرزا صاحب نے یہ کہا ہو کہ میرے کسی فریشتے میں سندھی آری ہو جب کسی فریشتے میں بجیانتی نہیں کی مرزا صاحب نے بھی اعظام بجیانتی کا نہیں لگایا وہی راستے میں پھول بھی نہیں ہوئی تو میں پوچھتا ہوں مرزائی بھائیوں سے بھی مرزا صاحب نے اقاعد کیوں بدلی یہ میری دلیل ہے یہ میرا نقطہ ہے میں کسی مبلغین کو چہلن کرتا ہوں اور سادہ لوگ کسی کسی کو دعوت سے فکر دیتا ہوں کہ مجھے کوئی ایک سندھ کیا مرزا صاحب کی کوئی ایک بہی کا حوالہ دکھا دو جس بہی کے اندر حکم دیا گیا ہو مرزا صاحب کو آتائے انشاءاللہ کوئی کسی مبلغ نہیں پیش کرتے جب کسی بہی کے اندر مرزا صاحب کو اقاعد بدلنے کا حکم آیا ہی نہیں تو مرزا صاحب نے اقاعد کس بنیاد پر بدلی ہے اب ذرا ایک مختصہ اور تو مجھے کوئی حرانہ رفیق صاحب کے لئے مرزا صاحب نے سب سے پہلی کتاب دیتی براہی رہنس کون کی کبابو بھی جب آپ پاتے پلے پانے یاد بھی کریں میں آپ کی کیاری کروانا چاہتا ہوں تاکہ کسی برزائی سے کفتگو ہو انشاءاللہ زیادہ لمبی جوڑی کفتگو کرنے کی ضرورت نہیں پڑے اگر آپ میری باتوں کو یاد رکھیں زیادہ لمبی بحث کی ضرورت نہیں پڑے مرزا صاحب نے سب سے پہلی کتاب دیتی براہی رہنس دیا اور اس کتاب کے اندر حیات مضیح پر مرزا صاحب نے جیسے کہ میں نے پہلے حیات ملائم دیئے قرآنی آیات اس کی قبر ایک ہوتی ہے جو اس کی قبریں تین ہوتی ہیں وہ مارتے بھی ہو حضرت عیسیٰ کو قبریں بھی تین ثابت کرتے ہو کوکل کی بات کرو تین جگہ حضرت عیسیٰ کو تپل کیا اب براہیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیاتی ثابت کیا اس میں حیات ملائم دیئے کو ثابت کیا اور عزالہ احام میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کو ثابت کیا چیز کلائے پیئے اور مرزا صاحب نے ایک دو اکانم سفاق کالے کرتے ہو جب پہلے آپ نے لکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کیا کہ پہلے آپ نے لکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کی ہے اور اب آپ ترائیت دیتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خود ہو جائے مرزا صاحب کا تداد ہے نا اس کا جواب مرزا صاحب نے خون دیا اگر کوئی قادیانی آپ کا مطلعہ کی ہے اس کو اپنی آخرت کی اپنی خبر کی اپنی حضر کی نشر کی ذکر ہے میرا ایمان یہ ہے کہ تو یہ حوالہ پڑھ لے تو مجھے 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 میں آپ سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ یہ حوالہ ہوں کہ سامنے آپ دیکھیں ہم مرزا صاحب اتداد کا جواب دے رہے ہیں براہین احمدیاء خودالہ اوحان وہ جو دونوں کتابوں کے اندر مرزا صاحب نے اتداد بیٹھ دیا اس کا جواب اس نے دیا اور جواب کے احمدیاء صرف اور سے دنے میں دعویٰ کرتا ہوں کہ میں مسیح معود ہوں مگر قدا نے میری نظر کو پیر دیا میں براہین بھی سکتہی کو نہ سمجھ کرتا مرزا صاحب کہتے ہیں کہ میں دعویٰ کرتا ہوں کہ میں مسیح معود ہوں اگر قدا نے میری نظر کو پیر دیا میں براہین کی کچھ فہی کو نہ سمجھ سکا کہ وہ مجھے مسیح معود بناتی ہے یہ میری صادقی تھی جو میری سکتہائی پر ایک اگلی مشاند دلیل تھی ورنہ میرے مخالف مجھے بتا دے کہ میں نے باوجود براہین احمدیاء میں مسیح معود بنایا گیا تھا بارہ برسا تھی یہ دعویٰ کونہ کیا اور کیوں براہین احمدیاء میں خدا کی فہی کے مخالف لکھتے ہیں یہ جاتے ہیں ہم یہ تو حوالہ میں نے اس کیسے میں برسا مسیح معود بنایا ہے اس میں کہتے ہیں کہ مجھے براہین احمدیاء میں اللہ نے مسیح معود بنایا ہے دوسرا اقرار یہ ہے کہ میں بہی کو نہیں سمجھ سکا اور کیسا یہ اقرار ہمارا مرزا کہتا ہے کہ میں نے خدا کی بہی کے مقالم لکھا جس ساتھی میں کون نمبر جائے ہے لڑتے ہیں مگر ہاتھ میں سلوار نہیں بارہ سال مرزا صاحب انہیں بہی کے خلاف بکھا اللہ نے مسیح بنایا بارہ سال اپنے منطلے مسیحیت کو دل جاتا کیا جائے تھا انبیاء کی تاریخ یہ ہے کہ مولا نے جب اسی میں نمبر کو نبوت اور مثالت حطا فرمائی اسی فقت پر نمبر نے نعرہ لگایا بولو لا الہ ازداللہ غارِ حرام میں میرے معبود مستاجِ نقومت پہنایا گیا ادھر فنسبِ نقومت اتا ہوا ادھر مکہ کے چوٹر میں کھلا ہو کر میرے معبود نے کہا لوگو میں اللہ کا اچھا نبی اور رسول بنا کے بیٹا گیا تمہارے منطلوں میں بارہ سال کی تکائے آپ دیکھو میری بات سنو میرے بھائیو مرزا صاحب نے اقرار کیا کہ سوارا برس میں نے اللہ کی بحی کے خلاف لکھا آپ سرائے لیتا ہوں تسلیم کیا کہ نہیں اللہ بیٹھ کیا کہ میرے بھائیو بولو نا تسلیم کیا نا مرزا نے اللہ کی بحی کے مقالب لکھا تو مجھے آپ خدا کے لیے بتائیں کہ کیا مرزا صاحب نے بستیانتی کی جلی اللہ کی بحی کے مقالب لکھا بستیانتی کے مرتفع ہوئے اور مرزا صاحب نے اللہ کی بحی کے مقالب لکھا تو کیا مرزا صاحب نے اچھا بحی کی تسلیم کی جلی بحی کے خلاف نے کرتی ساتھ جرم مرزا قادیانی نے یہ کیا کہ اللہ کی نا فرمانی کی تو میرے بھائیوں تین جناہوں کے اور تین ضرموں کے مرتفع برزا صاحب نے بحی کے مقالب لکھا ہم میں قادیانی بھائیوں سے مرزا صاحب کرتا ہوں تو مرزا صاحب کے لئے بھائیے بھائیوں سے مرزا صاحب پر وہی آتی رہی اور فرشتہ بھی ایک نہیں پانچ لاتے رہے اور کسی ایک فرشتہ نے مرزا صاحب مرزا صاحب آپ وہی دعا رہی ہیں اس کے مقالب لکھ رہے ہیں جبرائیل بھی آتا رہا اس کا بھی دعویٰ ہے اور مرزا صاحب کہیں اس دعویٰ اور ہے مجھے اللہ میاں میرے ساتھ ہم خلاب ہوتے ہیں اور میری فاطل کا جواب دیتے ہیں یہ ہے میرے پاس خدا تعالیٰ کی ہم خلابی سے مشرق ہوں اور وہ میرے ساتھ مقصد بولتا اور کلام کرتا ہے اور میری فاطل کا جواب ہوتا ہے اب نہ فاطل کو نے سمجھایا نہ جبرائیل نے سمجھایا نہ کسی ایک بھئی کے اندر حکم آیا کہ مرزا تم کیا کرتے ہو اور نہ اللہ نے سمجھایا مرزا کو نہ اللہ کو غیرت آئی نہ اس مرزے کو شرم آئی اس کو نبی مانتے ہو میرے بھائیو میں آپ سے سوچتا ہوں کہ کیا یہ چیز حق کے خلاف کی کہہ جدی ایک طرف پینٹیس برس کی مہین پینٹیس برس کی سکھی ہوئی اٹھانیس کتابیں پینٹیس برس پہ محیط یلنہ خواب کی تعلیمات ارشادات حلحابات موجزات ان سب کو کانیانی کسی لیے ریجکٹ کر رہے ہیں کسی لیے منسوخ کر رہے ہیں کہ اس طور پر اندر موجزہ ساکھ کی محیط کی محیط اور سات سال کی محیط کسی لیے قابل قبول کر رہے ہیں سات سال کی تعلیم تو ایک سہائی تعلیم بھی ہے ایک سہائی تعلیم بنتا ہے یعنی آپ اکم کا اندازہ لگائیں کہ دو تحید دین کو چھوڑ کر دو تحید دین کو سکر مار کر دو تحید دین پر سکیر دے کر ایک سہائی تعلیم کو ساتھی لیے کروئے 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 ہیں منصوح کرنے کا اپنے کسی لیے کیا اللہ کی وحی کو تو اللہ کا نبی بھی منصوح نہیں کرتا اور وحی کے متعلق ہم سب کا یہ ایمان ہے کہ وحی بیر مطمسل ہوتی ہے اللہ کی وحی کے متعلق اب یک سوال اور کہہ رہا ہوں کہ پینتیس برس کا مرزا صاحب کا تحید دین منصوح ہوا اگر آپ بات پر مطمئے گئے ہیں تو ایک لکتہ اور ارکتہ پینتیس برس کا دین اور پینتیس برس کی تحید اور پینتیس برس کی الہامات کس بنیاد پر منصوح ہوئے کہ مرزا صاحب نے نبی ہونے سے انکار کیا اگر اس طور کے ادھر مرزا صاحب نبی رہی تھے تو پینتیس برس کی تحید دین عقلی اور منطقی دلیل پیش کر رہا کہ اگر اس طور کے ادھر مرزا صاحب تو ہر ادھر مرزا صاحب کے مطابق نبی رہی تھے اور انہوں نے نبی ہونے سے انکار کیا تھا تو کاریانی بھائی پوچھو پھر مرزا صاحب کے مطابق نبی رہی تھے اور وہی بھی جو آتی رہی وہ کسی برس کی برس کی وہ مرزا صاحب کے بقول وہی بہی تھی تورات والی بھائی انکیل والی بھائی اور قرآن والی بھائی آپ کاریانی بھائی شخصہ کریں کہ مرزا صاحب کی وہ ملی سکتی تھی جاتی ہے آپ کاریانی بھائی یہ سوچیں بھی اور فیصلہ کر لیں کہ مرزا صاحب کی جو فین تھی بلس کی بہی تھی بلکہ ہم تجبیہ کرتے ہیں وہ بات بدا کرتے ہیں کہ مرزا صاحب کی جو پینتیس برس کی بہی تھی وہ سٹی تھی یا جوٹی تھی اگر وہ سٹی تھی تو مرسوغی کا حق جتے دیا اور اگر مرزا صاحب کی وہ بہی سٹی تھی جیسے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لئے وہ حجت نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جھوٹی ہوئی نہ انہوں نے مان لیا کہ وہ بہی جھوٹی وہ مرزا صاحب کا پینتی سال کا دور جو تھا وہ قابل حجت نہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے تسلیم کر دیا کہ وہ پینتیس برس کی سہی مقابل حجت نہیں ہے مقابل حجت نہیں ہے مقابل حجت نہیں ہے مقابل حجت نہیں ہے اگر پینتیس برس کی سہی تو ہارے مقابل حجت نہیں ہے تو ساتھینی و ستاہت یہی کہ مرزا صاحب کا مقابل حجت نہیں ہے جانا رفیق صاحب کے ساتھینے کہ اگر پہلی وحی تمہارے لیے قابل قبول نہیں تو تمہارے پہلی خیلی کے اندر میں دعویٰ جاتا ہے اپنا یہ نہیں ہے کہ مجھو ستیہ قبول جنایا گیا اور اگر تُن مرزا صاحب کے انیس سو ایک کے باپ کے دعویٰ کو مانتے ہو اور پھر مرزا کے لیے پھر قبر اور حشر کے لیے اس کتاب پر مان لو جو اکنی کو ایک کے بعد شایع ہوئی ہے اجازِ حمدی اس کے اندر مرزا تمہارا اعتراف کر رہا ہے اس سے ثابت ہوتا ہے مرزا غلام منس قادیانی کا مصیحِ معود ہونا ثابت نہیں ہے مرزا صاحب کا مقابل دعویٰ واجب سنسوق بن جا جائے گا اب آپ نے دیکھا سناکسو کتنا فرق ہے اور اس سناکس کے بارے میں مرزا صاحب یہ دعویٰ اپنی لائم سات بچن سفاہ کی قصی مرزا صاحب کہتے ہیں ظاہر ہے کہ ایک دل سے دو مصناکس فاتن نہیں نکل سکتی کیونکہ ایسے طریق سے یا انسان پاگل کہلاتا ہے یا منابض تو ہمارے ایک بزرگ تھے مولانا محمد علی جالندری سب کیا جائے رہا دیکھو میرے بھائیوں میں تمہیں ستی بات بتا ہوں میں ممبر پر بیٹھا ہوں اور میں نے سب دیس بازو پر کس مبوش دور کی ہے ساتھ سے کسی طرح کے لحاظ میں کوئی سنسلی تیا کوئی مزاگ نہیں دیا ورنہ مرزا صاحب نے اپنا خوب تسلیم کیا اپنا جوز تسلیم کیا اپنی منافقہ خوب تسلیم کی اپنا فاغت پر خوب تسلیم کیا اپنی دیواریاں خوب تسلیم کیا مرزا صاحب خوب تسلیم کرتے ہیں یہ ہے میرے پاس ان کی کتاب مرزا صاحب خوب تسلیم کرتے ہیں کہ میں دائم المرز آتی ہوں اور اگر آپ مزاگ نہ سمجھیں تو بیماریوں کا سبل اپنا خوب تسلیم کیا یہ خود انکار نہیں کرتا کہ ان کی کامل ضابط کریں گی مادی خولیاں ان کو براک ان کو تشنج ان کو افتیریا ان کو سوگر ان کو بیٹش کی بیماری سے دے رہے یہ ہی تھی تبخیر مرزا اور دل کی تکلیف اور ایک اور بیماری بھی تھی کہ کیسے بیان کروں سکمہ ہے مقصد سپا مار ہوتا ہے سارکابات میں جہاز باری بیٹش ہے نا وہ بیماری ہوئی ہے اس کا اطرار سکتے ہیں والا فرور ہے آرے بزور فورا نہ مقصد نہیں جانے سکتے ہیں سارکابات برور ہو رہا ہے بنایا کرتے تھے قادیحانیوں مجھے ربا پڑتا ہے کہ قیامت والے دن شاید اللہ مرزے کو چھوڑ دے تمہیں پکڑ لے وہ کہہ گا اللہ میں نے تو سب پر چھنپا بے وہ کو بتا دیا تھا اللہ میں نے بتا دیا تھا اپنا کفر بھی بتا دیا اپنا زور بھی بتا دیا اپنا قصب بھی بتا دیا اپنا پاگل پن بھی بتا دیا اپنا مراک بھی بتا دیا اپنی قولیا بھی بتا دیا اپنے پیچش بھی بتا دیئے اپنا پیچار بھی بتا دیا اپنی بیماریاں بھی بتا دی مولا میرا طرح کیا ہے بتاؤ قاضیانیوں اور نادان اور خاضانوں قاضیانیوں قیامت والے دل کو بارا جواب جاؤ اس کو نبی مہتے ہو اور مسیح مہت اور نبی ماننے کا فیصلہ کو بعد میں کرنا پہلے یہ فیصلہ کرنا وہ مہتے تھا یہ مہتے تھا کہ کیا سوئی ہے پس جیس نہ ہوتی میں خدا کی قسم حوالہ کھول کے سامنے رہتے تھا اید عورت کو ہوتا ہے یہ مرض تو ہوتا ہے آپ رضا کننے گے جو شکر ہے اس کا دعوت کرے وہ اکر کے اندوں پر یہ بیت نہ کرنا کہیں کو بات جنانا پہلے اس کو ثابت کرو یہ عرض تھا یہ عورت تھا یہ ہے مرزا خلانہ بنکادی یعنی کسکو پرن اور اس نیاز پر تو اندوں کو تطمیم کرتے ہیں مانتے ہیں اس پر ایمان کرتے ہیں وہ ہوتارے کھاپر ہیں آپ کیا فرق ہے کھاپر کے سوپر میں اور دوندرے کھاپروں کے سوپر میں مرزا خلانہ بنکادی مرزا خلانہ بنکادی نے سارے اسلامی اقائد سے کلحراف اس کیار کرنکے وہ اقائد بدلے یہ گناہ ہے تو میرے بھائیوں یہ گناہ ہے ایک خدا کو نہیں مانتا تو کہتا وہ خدا کو نہیں مانتا یہ گناہ ہے بولو نا اور ایک خد کہے کہ میں خود خدا ہوں بولو اب درا سیسے کا کن گھری آ رہی ہے آپ بولو میرے بھائیوں یہ خد کہتا ہے کہ میں خدا کو نہیں مانتا یہ گناہ ہے اور اگر وہ کہے کہ میں ہی خدا ہوں یہ مجھ سے بڑا گناہ ہے ایک خد کہے کہ حضرت عیسیٰ خوض ہو گئے بارے عقیدے سے کنانے مقابل سے بھی کیا سیسیٰ خدا ہے یہ گناہ ہے اور اگر کوئی کہے کہ میں ہی عیضہ ہوں یہ اس سے بڑا گناہ ہے ایک شخص کہے مناظرکار دعالم صبح اللہ علیہ وسلم یہ کوف رہے اور یہ گناہ ہے اور اگر کوئی خد بھک کہے کہ میں خادم النبی کی کہ اس سے بڑا گناہ ہے یہ بلکل ایشی طرح ہے میں ساتھ سے سمجھانا پڑا ہوں یہ کسی شخص میں جاتھو رہی کی مو کالا کیا کنہ کیا اور اگر کسی نے ساتھ کے ساتھ مو کالا کیا یہ ستیل کنہ ہے میرے بھائیوں ناکاملے معافی کنہ ہے کانیانیوں کے کفر میں اور کسرے کافروں میں کے کفر میں بڑا فرق ہے لرزا بھولا محمد کانیانی نے اسلامی اقاعد کو نہ صرف کسی کیا بلکہ سارے اسلامی اقاعد کو سارے اسلامی شاہر کو اپنے اوپر بڑا فرق کر دیا یہ ہے کانیانیوں کا کفر ایک شخص میں نے مثال دی نا اگر وہ کہے کہ میں خدا کو نہیں مانتا شاہر میں اتنا دکھ نہیں ہوگا اگر وہ خود خدا بن بیٹھے دکھ ہوگا نا یہ گناہ ہے نا اگر کوئی کہے کہ میں خدا کا بیتا ہوں جو لبائی اگر کوئی کہ میں خدا کا باپ مرزا غلامہ اس قاضی ارلی نے یہ بھی ذاوے کیے جیتا ہوں خدا کا باب ہوں خدا کا بیتا ہوں خد خدا ہوں اور خدا کی بی بی بی؟ قاضی علی یار اسلامی قربانی شہر رکھتا ہے مرزا صاحب کہتے ہیں کہ میں عورب ہوں تو اللہ تعالی نے رضوعیت کا اظہار کیا بس اتنا ہوتی تو میں اور طرح بیان کرتا خادیانیوں کو شدا کروں اس کو شدید مانتے ہو اس کا نبی مان بیٹھے ہو جو خدای کا دعویٰ بھی کرتا ہے اور نبوت اور رسالت کا دعویٰ نہیں وہ نبوت اور رسالت کا دعویٰ کرتا ہمیں تکلیف نہ ہوتی وہ نبوت اور رسالت کا دعویٰ کرتا ہمیں دکھ نہ ہوتا وہ نبوت اور رسالت کا دعویٰ کرتا ہمیں افسوس نہ ہوتا وہ میرے محبوب کی کلٹی پر بیٹھتا ہے ہم اپنے محبوب کی کلٹی پر کلٹی پر بیٹھتا ہوتی کہتا ہے میں خود محمد الرسول اللہ ایک غلطی کا اضالہ اس کے اندر اس کا دعویٰ ہے کہ میں محمد الرسول اللہ اور ایک کسا جہنی شاعر کے شیر پر ہیں محمد پھر اتر آئے ہے ہم میں اور آگے سے ہیں بڑھ کر اپنی شان میں محمد جس نے دیکھنے ہو اٹھ بل گلام احمد تو دیکھے کاجیہ یہ لا الہ حضر اللہ یہ قلمہ وہ کہتے ہیں یہ قلمہ بھی ہمارا ہے اور کیوں ہمارا ہے کیونکہ ہم مرزے کوئی محمد سمجھتے ہیں محمد کی جگہہ ہے مرزا گلام احمد کاجیہ نہیں اس کے ہمیں قلمہ بدلنے کی مجھتے ہیں قلمہ الفصل صفحہ ایک چوٹانے حوالہ سن لو میرے بھائیوں غور کے ساتھ مرزی مہعود یعنی مرزا گلام احمد کاجیہ نہیں خود محمد الرسول اللہ ہے دوہ سے دکھو سبجر اللہ یہ ان کی کتاب کا حوالہ ہے وہ کہتا ہے کہ مرزی مہعود یعنی مرزا گلام احمد کاجیہ نہیں خود محمد الرسول اللہ ہے جو اشاعت اسلام کے لئے دوبارہ دنیا میں تصریف لائے ہیں اسے ہم کو کسی اسے ہم کو کسی نیک علمے کی ضرورت نہیں ہاں اگر محمد الرسول اللہ کی جگہ کوئی اور آنا کوئی اور آتا وہ ضرورت نہیں کسی نیکل کی کسی نیکل کوئی اور آتا کیسے ہم اے طور پر کریں کسی تیس آیاں کرانے بجیر دیتی ہیں اگر آپ کو جو محوالہ پیس کرنا ہوں لگا ہوں اس کو درہ خورت سن لینا اور اپنے اندر در اینی غیرتی بیدار ہمارے مسلمان بائی کاندیانیوں کے ساتھ جو سے بیٹھے خاتے پیتے ہیں ان کے لیے دو حوالے بھیج کرنے والا ہوں اور در دل پہ پتھر باندھ کے ان حوالوں کو سننا اور اس کے بعد رائے کان کرنا کہ کاندیانیوں کے پوکر میں اور سرسائنیوں کے ساتھوں میں کیا ساتھ کرنا اب میں آپ سے پہلے حوالہ بھیج کرنے سے پہلے بھیج کرنا ہوں ہم کب کا یہ سیتا ہم کب کا یہ ایمان کہ قرآن سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اور قرآن میرے محبوب اور میرے محبوب کی قمت کے لئے نازل ہوا لرزا غلان امن کا چین ہی کہتا ہے کہ قرآن مجید کی سیتی فائیات میرے مجید نازل ہوا اور میں قرآن کی تیتیس آیات کا مقدار ہوں اور جو سیتیس آیات شکریہ نہ کہے جو سر بند بیٹھ کے دونس بولا لیا یہ ستکرہ میرے پاس موجود ہے جس کے اندر ان تیتیس کی تیتیس آیات کے حوالے موجود ہے میرے پاس اور وہ تیتیس آیات جو ہوتی ہیں جرا کائم ہو جائے گا آج سن لے میرے پاس کوشش کرتا ہوں اور محبوب کر دیتا ہوں سہلا پہلی آیت قرآن مجید بھی کل جا الحق و راک القاتل ان القاتل قان الزخوطہ دیتیس آیات والذی ارسل رسولہو بالحدا و دین الحق بھی یوحرہو و لدین کل دیتیس آیات انا آتینا کل گوزر کہتا یہ بھی میرے نازل ہویا انا فتحنا لگا خطحا مبینہ اندو ما ارسلناکا اللہ رحمتا للعالمی کہتا یہ بھی میرے لیے لازل ہویا سبحان اللہ علیہ وسلم بھی عبدہی لینا من المسجد الحرام الى المسجد الحفظ یہ بھی کتا میرے لیے سمتنا فتدلہ وقاب قوتین عوعدنا یہ بھی کتا میرے لیے علم نشراحناکا صدرکا و وزانا انکا وزرک یہ بھی کتا میرے لیے مبارا فانا اللہ کا ذکر یہ بھی میرے لیے انکا علا سرات مستقیم یہ بھی میرے لیے محمد الرسول اللہ واللزین مہاہو اشدہو واللکفار رحمہو بینہو یہ بھی میرے لیے وَتَخِزُوا مِن مَقَانِ عِبْرَاهِيمًا مُسَلَّا قُلْ يَا اَيُّهَا الْكَابِرُونَ لَا عَابُدُ مَا تَعْبُدُونَ قُلْ عَوْضُ بِرَبِّ الْخَلَقِ یہ بھی میرے لیے قُلْ هُوَ اللَّهُ حَد اللہُ سَمَدْ لَمْ يَدْ لَمْ يُولَدْ لَمْ يَقُلْ لَهُ میرے بھائیوں میں پوچھتا ہوں تم سے کہ تمہارے دل ابھی ہل نہیں رہے تمہارے قلوب ابھی بگلے نہیں یہ سن کر کہ جو یہ شخص یہ کہے کہ تیسیس قرآن کی آیات میرے لیے ناظر ہیں یا اور سبورت ہے پیس کرنے یہ سبورت ہے آگے میں چھوڑ دیتا آگے سے یہ سبورت پاس اس کے لیے ہے اس کے لیے میرے بھائیوں غلان دعا سے بولو یہ پیچے والے حضرات بولیں سب بولو ضرورت کس کے لیے کسی اور کے لیے بھی ہو سکتا ہے حقیدہ ایمان ہے یہ کتاب ہے اغالہ اوہان مرزا غلام امد قادیانی کی لکھی ہوئی جو اس کو جھوٹا ثابت کر دے جو چور کی سزا مرزا کہتا ہے میں قرود پاس کا مستحق ہوں غلان دعا سے گھونے بھائی غلان دعا سے کہہ دو کہتا ہے میں ان کا مستحق ہوں عربائی نمبر دو اور قفا نمبر دو جس کے اندر مرزا صاحب کہتا ہے کہ ضرورت پاس کر میں مستحق ہوں مرزا صاحب کی ایک پہتا ہے میں نے کہنا اسلام کے عقائد اور اسلام کے سارے شائع کو مستحق کیا خاتمن نبیجین میرے معبود سے وہ خاتمن نبیجین مندجا قرآن کے بارے میں کہا کہ قرآن میرے موزی باتیں ہیں دیتی بھائیہ کام ان کے حوالے میں نے آپ کے سامنے پیشنی کی ایک سکتی ہے کہتا ہے جو میرے ساتھی ہیں وہ سہادی ہیں لرزا صاحب کے بیوی ام المومنین لرزا صاحب کی بیٹی سیدت النساء ارے یہ لقب کس کے لیے ہے مسلمانو فاطمہ تو سہرہ کے بعد کسی کو تم سیدت النساء مانتے ہو یہ کہتا ہے وہ لرزا صاحب کی بیٹیو ہے اب ہمارا ایمان اور ہمارا حقیثہ کہ درود صرف محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مرزا صاحب کہتے ہیں کہ میں تو ان کا مصحق ہوں اور ان کا ایک صحابی رسالہ سیدیو سریف مسلمانو محمد اسماعیل سفا ایک میں تو کامتے ہوئے کامتی ہوئی زبان کے خوابی پیش کرتا ہوں تو دکھتے ہیں کہ پس آیت یا ایوہ حضرت بنا آمنو صلو علیہ و صلیمہ 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 اور ان حدیث کی ہوتے جن میں آن حضرت صلیمہ 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 اسلام کا حدیث نفسیہ ضروری ہے کہ تصریح سے آپ کی اولاد آپ کی حال کو بھی ضرور میں شامل کیا جائے اسی طرح بلکہ اس سے بزر جہاں بڑھ کر یہ بات ضروری ہے کہ حضرت مبی علیہ السلام کو سلام پر بھی تصریح سے ضرور پھیجا جائے اور اس مجموعی ضرور پر اقتفاد نہ کیا جائے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ضرور بھیجنے کے برد آپ کو پہنچ جاتا ہے اب حوالے تو میرے پاس اور بھی زیادہ سے چلتے چلتے آخر میں پوچھ رہتا ہوں ہم سب کا یہ عقیدہ اور ایمان کہ مکہ اور مدینہ اس سے افسر جگہ ہے اگر کوئی کہے ہم سب کا یہ عقیدہ کہ مکہ اور مدینہ جہاں خدا کا گھر ہے جہاں مستقع کا گھر ہے وہ سب سے افضل سرین مقامات ہیں یہ ہم سب کا یہ عقیدہ بھی ہے قرآن میں تین چہروں کا گھر ہے انزل لا قریب من القادیاں مکہ، مدینہ اور قادیاں کیا میرے کسی بھائی نے قرآن میں قادیاں سے ذکر بڑھا کہ میرے بھائیو قادیانیوں کے کفر میں اور دوسرے کافروں کے کفر میں فرق یہ ہے ایک شخص حراب دیکھتا ہے حراب بیتنا حرام بیتنا بھی حرام بنانا بھی حرام پینہ بھی حرام یہ گناہ ہے لیکن اس سے بڑا گناہ ہے کہ اگر کوئی شخص آدھے سرمسل کی دوسر پر دیپن حراب کا لگا کر دیتے وہ اس سے زیادہ گناہ ہے سور کا دوچ بیتنا گناہ ہے اس کا پیتنا اس کا کھانا یہ گناہ ہے لیکن اگر کوئی شخص بدفختی سے بدقسمتی سے فقری کے گوشت تو سور کا گوشت کہہ کر دیتے وہ اور یہ اللہ گناہ ہے یہ کوئی بھائیو کفر کین سے کھلتا ہے ایک وہ کعبر ہے جو اعلانیہ کعبر ہے اپنے کفر کے سباتہ نہیں یہودین جسائی مشرقین مقہ وہ اپنے آپ کو کفر کہتے تھے دوسرا منافق جو دل سے کفر ہے اور زبان سے مسلمان ہونے کا اقلال کرتا ہے جس کا کفر بڑا سباتہ ہے اور ایک تیسرا کفر ہے جو ہے کفر لیکن اپنے کفر کو وہ اسلام ثابت کر رہا ہے اس کو شریعت کی زبان میں زندگا کہتے ہیں اور جو سادیانی ہیں وہ شریعت کی زبان میں مرتض نہیں ہیں وہ زندگ ہیں مرتض غصتوں کہتے ہیں جو دین سے پرحریف ہو جائے جو اسلام سے نکل جائے اور جو اپنے کفر کو اسلام ثابت کرے وہ زندگ ہے اور اس کے لئے ہمارے اماموں کا فتوہ یہ ہے کہ مرتض کو تین دن کے بعد اگر وہ امام دے آئے اگر وہ طائب ہو اس کو چھوڑ دیا جائے ورنہ اس کو قدل کر دیا جائے اور زندگی کے بارے میں بعض اماموں نے اعباس کو کہانے جائے کہا ہے کہ ان کا کوئی حضر قبول نہیں ان کو فوراً حضر کر دیا جائے ان کے لئے کوئی بار تو کسی میرے بھائیوں یہ برگیاں اور کسی کے کفر میں اللہ تعالی ہمیں ہی کے کفر سے بچائے اور اللہ کا نیانی اصول علیہ السلام پر آئے وآخر وضاوانا حلیہ السلام پر آئے موسیقا موسیقا موسیقا